حضرت حافظ الحاج حمید الرحمن صاحب قبلہ تخریرہ شریف فرما رہے ہیں اور خطیب الاسلام خطیب اہل سنت خطیب باوقار مجاہد دورہ حت اللامہ مولانا محمد غلام مرتجہ سام بسباہی مدد ذلہ وعالی نورانی ممبر نور پہ موجود خطیب الاسخ خطیب اہل سنت حت اللامہ قاری غلام نبی حسن مزفر پوری خطابت کا لبادہ اوڑے ہوئے ممبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں حضرات حیث اللامہ تبارک الحسن چتر ویدی کے بعد چار بسرے کہ محبتوں کا خزانہ یہی کہیں ہوگا محبتوں کا خزانہ یہی کہیں ہوگا میرے قربے خاص میں خطیب ملت مسلح قوم ملت حیث اللامہ بشیر القادری صاحب قبلہ ہمارے خوپائے محترم تشریف رکھتے ہیں دیکھیں کہ محبتوں کا خزانہ یہی کہیں ہوگا میرے نبی کا دیوانہ یہی کہیں ہوگا محبتوں کا خزانہ یہی کہیں ہوگا میرے نبی کا دیوانہ یہی کہیں ہوگا اور کبوتروں نے مچل کے یہ ساتھیوں سے کہا کبوتروں نے مچل کر یہ ساتھیوں سے کہا چلو اترتے ہیں دانہ یہی کہیں ہوگا اور بروزِ حشر ہوتوں پہ حسی معلوم ہوتی ہے خطیبِ اللہ سنت قاری غلام نبی حسن نے مجھے انعام سے نوازا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے کہ بروزِ حشر ہوتوں پہ حسی معلوم ہوتی ہے یہ امت و رسولِ باق کی معلوم حضرات یہ وہی شیر ہے جو آج سے نو سال قبل افریقہ کے مشاعرے میں پڑھا گیا تھا اس شیر پڑھنے کے بعد مشاعرہ ہی ختم ہو گیا تھا اس شیر کا استقبال کریں گے مجھے یقین ہے کہ بروزِ حشر ہوتوں پہ حسی معلوم ہوتی ہے یہ امت و رسولِ باق کی معلوم ہوتی ہے اور مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے حضرات میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ علماء شورا کی طرات بہت ہی زیادہ ہے اس نے بہت ہی تیزی کے ساتھ اس محترم آواز کو اس محترم لہجہ کو آواز دینا جاتا ہوں جو پاکیزہ شہر سے آیا ہے وہ لے جا جسے ہم اور آپ شہرِ اسلام حضرت جنائد رضا ادھر بریلی کے نام سے یاد کرتے ہیں جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو بریلی کے سانچے میں جو بھل جائے گا جو بریلی کے سانچے میں بھل جائے گا اس کے ایمہ کا نقشہ بدل جائے گا اور سنو امام احمد رضا سے حسد نہ کرو ورنہ خنجر بریلی کا چل جائے گا امام احمد رضا سے حسد نہ کرو ورنہ خنجر بریلی کا چل جائے گا اس چار مصرے کے ساتھ جنائد رضا دھر بریلی کو آواز دیتا ہوں کہ صدائے خا کے دیارے حبیب بیٹھے ہیں صدائے خا کے دیارے حبیب بیٹھے ہیں خدا کا سجل ہے سب خوش نصیب بیٹھے ہیں سناؤ نغم سرکار اس طرح جنائد لگے کے غارِ حیرہ کے قریب بیٹھے ہیں باباکر علماء اکرام معزز حامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے ربی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درد باق کا نظر آنے عقیدت پیش کریں اور بلان دوا سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک مسلم صلات و سلام علیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دیارِ محبت میں حاضر ہوا اور یہ کرم فرمائی ہے پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرت اللہ مولانا مفتی ہم انہی کو مانتے ہیں جو زندہ ہیں اور زندہ کو ماننے والا بھی زندہ ہوتا ہے اس لئے زندہ دل ہو کر سب ہی حضرات ہاتھوں کو اٹھائیے امانداری سے اٹھائیے دونوں ہاتھوں کو بولیے یا رسول اللہ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور سب سے پہلے حصول برکت کے لئے کلام الامام امام الکلام کے میں چند رسار پہنچا رہا ہوں اور بڑی اچھتی نظامت فرما رہے ہیں ہمارے عبید اللہ صاحب بھائی آپ ذرا سماعت کی تھی محبت سے کہیے سبحان اللہ تھوڑا سا ہی کو دیتیجئے اور آواز دیتیجئے کہ شافہ امم شہ اے شافہ امم شہ زی جاہل خبر زی جاہل خبر اے شافہ امم شہ زی جاہل آپ لوگ بیدار ہو جائیے میں خود آگے پڑھ جاؤں گا پھر کبھی بولوں گا نہیں کہ آپ بولیے ہاتھ پھا کر اس لیے میں آپ کو ہاتھ پھانے مجبور کر دوں گا انشاءاللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ شافہ امم شہ زی جاہل خبر پیچھے والے آپ لوگ بول دیجیے بولنے سے فائدہ ہے کہ شافہ امم شہ زی جاہل خبر اے شافہ امم شہ زی جاہل خبر شاہ زی جاہل خبر کہ اے شافہ امم شہ اے شافہ امم شہ زی جاہل خبر شہ زی جاہل خبر لِللہ حلی خبر میری لِللہ حلی خبر لِللہ حلی خبر نہ رہے نہ رہے انشاءاللہ مسئلہ کے عالی حضر سید الانبیاء کار فرین نہ رہے لِللہ حلی خبر آپ لوگ کب بولئے گا لِللہ حلی خبر لِللہ حلی خبر اور میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا کہ ہم زندہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سرکار ہماری مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں جب جب ہم مشکل میں اپنے آقا کو پکارتے ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ دریہ کا جو شنہ نہ بیڑا نہ نا خدا نہ بیڑا نہ نا خدا کہ دریہ کا جو شنہ نہ بیڑا نہ نا خدا دریہ کا جو شنہ نہ بیڑا نہ نا خدا نہ بیڑا نہ نا خدا اور میں ڈوبتو کہا ہے میرے شاہل خبر میرے شاہل خبر میں ڈوبتو کہا ہے میرے میرے شاہل خبر میرے شاہل خبر اور حضرات میں وہ شیر پڑھ رہا ہوں جو سن کر کوئی بھی گناہگار بنتا خاموس نہیں بیٹھ سکتا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اس شیر پہ کتنے گناہگار ہیں جو کھڑے ہو کر نعرہ لگانگے پہلے شیر سن لیے محبت سے کہیے کہ اہلِ عمل کو اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئے گے عمل کام آئے گے اہلِ عمل کو ولکے عمل کام آئیں گے کہ اہلِ عمل کو ولکے اہلِ عمل کو ولکے عمل کام آئیں گے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر میرے شاہلِ خبر میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر میرے شاہلِ خبر درودِ پاک پڑی اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سمساد بھائی میں دیکھنے میں تگڑا لگ رہا ہوں میں اتنا ہی کمزور ہوں تھوڑا سا آواز دیجئے مجھے محبت سے کہیے محبت سے بولیے سبحان اللہ اللہ کہ اے سمختار رب نے بنایا انہیں اے سمختار رب نے بنایا انہیں اے سمختار رب نے بنایا انہیں کہ دیکھ دونوں جہاں انہیں کی موٹھی میں ہے اے سمختار رب نے بنایا انہیں کہ اے سمختار رب اے سمختار رب نے بنایا انہیں کہ دیکھ دونوں جہاں انہیں کی موٹھی میں ہے کہ یہ زمین ان کے قدموں کی ٹھوکر میں ہے اور سب آسمان انہیں کی موٹھی میں ہے اے سمختار رب نے بنایا انہیں اور کی ہے ہرینین فری یاد پیش نبی کی ہرینین فری یاد پیش نبی کی ہرینین فری یاد پیش نبی کی اوٹنین شکایت نبی سے ہی کی ہرینین فری یاد پیش نبی کی ہرینین فری یاد کی ہے گھرے نین پریاد پیش نبی اوٹنی نے شکایت نبی سے ہی کی کہ جانور بھی سمجھتے ہیں اس بات کو صرف امن و اما انہیں کی موٹھی میں ہے جانور بھی سمجھتے ہیں اس بات کو جانور بھی سمجھتے ہیں اس بات کو اور یہ شیئر سنیے تمام علماء کران کے دووجہ چاہوں گا اور ان کے دعا بھی چاہوں گا محبت سے آفزرات کہیے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ اور جو نبی کی شان میں مشتاخیہ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا محبت سے سنیے اور پیشگی بولیے یا رسول اللہ کہ کر رہے ہیں جو دنیا میں گسے تاخیہ کر رہے ہیں جو دنیا میں گسے تاخیہ کر رہے ہیں جو دنیا میں گسے تاخیہ کر رہے ہیں جو دنیا کر رہے ہیں جو دنیا میں گسے تاخیہ کر رہے ہیں جو دنیا میں گسے تاخیہ ہشر میں وہ نیکی اڑے جائے گی دھچیاں کہ خلد میں کیسے گسے تاخ جا پائیں گے خلد میں کیسے گسے تاخ جا پائیں گے خلد کی کلجیاں انہیں کی موٹھی میں ہے خلد میں کے خلد میں کیسے گسے تاخ جا پائیں گے اور چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں کہ اختیارات سرکار میں کیا نہیں چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں اختیارات سرکار میں کیا نہیں کہ چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں اختیارات سرکار میں کیا نہیں چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں چاہتا ہے جو جہل ہوگا نہیں اختیارات سرکار میں کیا نہیں کہ صرف کنکر ہے موٹھی میں بوجھے لکے کنکروں کے بیان انہیں کی موٹھی میں ہے صرف کنکر ہے موٹھی میں بوجھے لکے کنکروں کے بیان انہیں کی موٹھی میں ہے دل ہمارا ان کی بز میں نا حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی ویپ سائٹ بفیض روحانی حضرت اللہ ومولانا الہاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورا اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پریرام یہاں اپلوڈ ہوت تو ہم سے ربطہ کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی واتس اپ نمبر zero seven eight seven eight five seven four four one six six seven seven